موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈان سپیشل میں آپ کا مزبان علی اکبر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کسی ملک کی ترقی اور حوشحالی کا دار و مدار وہاں پر امن و امان کی بہتر صورتحال سیاسی و معاشی استحکام اور قانون کی بالا دستی پر ہوتا ہے بدقسمتی سے اس وقت ملک میں پاکستان میں یہ جو چار بنیادے ہیں یہ کمزور حالت میں ہیں ہم اگر ذکر کرے تو سیاسی استحکام کی تو یہ سمجھا جا رہا تھا سوچا جا رہا تھا کہ جب ہم انتحابات ہو جائیں گے تو ملک میں سیاسی استحکام آئے گا سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا نتائج کچھ اچھے نہیں آ رہے پانچ مہینے ہو گئے ہیں انتحابات کو اور اس وقت بھی ملک کے اندر جوے سیاسی آدم استحکام موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو آدم استحکام ہے اس کا اندازہ آپ کو جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے بہتر طریقے سے ہو گیا ہوگا اس وقت جو ہے وہ غریب انتہائی کمزور حالت میں ہے لوگوں کا امدن جو ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ زار روپے ہے جبکہ احراجات ان کے تیس آزار سے زائد ہے اور یقیناً اس کی وجہ جو ہے بجلی کے بلز جو زیادہ ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ بیرزگاری بھی ہے اور جو چیزوں پر ٹیکس لگے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو لوگوں کا جینا دو بر ہو گیا ہے اور جو امن امان کی صورتحال ہے تو گزشتہ کچھ عرصے سے ملک کے اندر امن امان کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے بلحصوص خیبر پختنخواہ کے اندر اور بلوچستان کے اندر دہشتگردوں نے پھر سے سر اٹھا دیا ہے اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے مشیری اطلاعات خیبر پختنخواہ ڈاکٹر ویرسٹر صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو منظر کشی ہے خیبر پختنخواہ حکومت کیا کر رہی ہے عوام کو اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات آپ لوگوں نے اس جو آپ کے حکومت کے پانچ مہینے گزرے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ مہینے ابھی انتخابات کو ہی ہوئے ہیں اوورال تناظر میں اگر قومی تناظر میں دیکھا جائے تو خیبر پختنخواہ پاکستان کا ایک حصہ ہے ایک صبح ہے اور پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں اگر وہ بہتر ہوں گے تو یہاں بھی بہتر ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوں گے تو یہاں پر بھی اس کے منفیس رات مرتب ہوں گے تو ایک تو ہم الگ سے اپنے لیے کچھ اتنا ہمارے پاس سپیس نہیں ہے کہ ہم الگ سے کچھ کریں اور ملک کا جو اوورال جو سیچویشن ہے یا جو حالات ہیں وہ ہم پر اثر انداز نہ ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امن امان کی صورتحال جو آپ نے اپنی گفتگو میں ابتدائیہ میں بات کی دیکھیں امن امان کی صورتحال خراب ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ بین الاقوامی ہیں اور کچھ ہماری لوکل ہیں بین الاقوامی وجوہات پر تو ہمارا کوئی اثر نہیں ہے یا کوئی ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی مسائل کو پاکستان کے اندر ٹھیک سے ہینڈل نہ کرنے کی وجوہات کی وجہ سے ہمیں اس وقت یہ مسائل کا سلامتی کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل کا سامنا ہے اوورال اگر آپ دیکھیں تو قومی تناظر میں اور ہمارے نظام کے تناظر میں پارلیمانی جمہوریت کے تناظر میں سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی جس کو کہا جاتا ہے قومی سلامتی یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ صوبے کی نہیں ہوتی ہے صوبے کا کام ہے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا جو عام جرائم ہوتے ہیں یا خلاف قانون کام ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا صوبے کا کام ہے اور نیشنل سیکیورٹی پیرڈائم میں فیڈرل گورنمنٹ کا وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو منیج کرے وفاقی حکومت کے حالات آپ کے سامنے ہیں میں اس لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے وہ پوری نہیں ہو رہی بلکہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ایک قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے سیاست کی جا رہی ہے پہلے تو اس نے یہ کیا کہ اپکس کمیٹی کے اجلاس میں جن امور پر بات ہوئی ان میں کہیں بھی آپریشن کا ذکر نہیں تھا لیکن وزیراعظم نے اینڈ میں اختتام میں آپریشن کا تاثر دے دیا کیونکہ اس نے اس بات کی پوری طرح وضاحت نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے ایک لکھی ہوئی تقریر آ گئی اور اس نے پڑھ کر سنا دی جیسے نیوز آنکر جو ہے یا نیوز کاسٹر جو ہے وہ لکھی ہوئی تقریر وہ خبر پڑتا ہے اس نے پڑھ کر سنا دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں ایک عجیب سی کشمکش اور ایک ٹینشن پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ شاید نیا آپریشن ہونے والے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ خیبر پختونخواہ کے عوام آپریشنز کے نتیجے میں خاصے پریشان ہوتے رہے ماضی میں وزیراعظم کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اس کی وضاحت کرنی چاہی تھی اور تمام جو میتھڈالوجی ہے طریقہ کار ہے اس پر بھی بات کرنی چاہی تھی جو اس نے نہیں کی کنفیوزن پیدا ہو گئی بعد میں وزیر اطلاعات نے عطا تارڑ نے اس کی وضاحت کر دیا ٹھیک ہے لیکن وضاحت کے باوجود وہ بات کلیر نہیں ہوئی کیونکہ دوسری طرف رانہ وہ سناولہ اور خواجہ آصف جو انہوں نے دو مداری بٹھائی ہوئے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ ان کے موں سے کیا نکل رہا ہوتا ہے ابھی پھر سے وزیراعظم نے کہا ہوا ہے کہ جو علی امین صاحب تھے کمیٹی میں انہوں نے اپریشن کی حمایت کی ابھی پھر سے انہوں نے کہا ہوا یہی میں کہہ رہا ہوں تو یا تو وزیراعظم سچ کہہ رہا ہے اور یا اتاتار جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے دونوں میں سے ایک بات بتائیں جب پھر قومی سمبلی میں کھڑے ہو کہ اس نے تقریر کی وہاں پر اس نے یہ پانچ سو نوے میلین روپے کی پانچ سو نوے اس کی کیا نام ہے چھے عرب روپے کی بات کی کہ ہم نے خیبر پختنخواہ کو دیئے سی ٹی ڈی بنانے کے لئے سی ٹی ڈی نہیں بنی اب وزیراعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سی ٹی ڈی تو ہم نے دوہزار چودہ میں بنائی ہوئی اور وہاں سے آپریشنل ہے ہاں البتہ سی ٹی ڈی کو اچھے فعال طریقے سے کام کرنے کے لئے جو وسائل چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور یہ جو چھے عرب روپے تھے یہ تو بنیادی طور پر اس کے لئے دیئے گئے تھے سوات میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جو تعمیر نو اور بحالی کا جو کام تھا ریکنسٹرکشن میں کہیں پہ بھی نہیں لے کا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لئے ہاں کاؤنٹر ٹیررزم کے تو نہیں تھا وہ اس آپریشن کی مات میں تھا کہ وہ جو وہاں پر نقصانات ہوئے اس وقت ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختنخواہ جو ہے وہ الگ ایک سٹیٹ ہے خاص کر ان ایشیوز پہ اب مسئلہ تو ہے چاہے ہو ایکسٹرمزم کا ہو چاہے مللب ٹیررزم کا ہو خیبر پختنخواہ کے اندر ہے اب قبائلی علاقوں سے معاملہ جو ہے بندوبستی علاقوں تک بھی آ گیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ حسن گڑی میں اس دن آپریشن ہوا تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختنخواہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے وفاقی فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہے حل کیا ہے اس کا خیبر پختنخواہ حکومت کیا سمجھتی ہے اس سیچوئیشن میں یہ جو سیکیورٹی کا ہے سیکیورٹی کا حل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی بات کی والنٹ ایکسٹریمزم اس کے صدباب کے لئے کام کرنا چاہیے اس کے صدباب کے لئے وفاقی حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے چھاپ کر پورک دیا اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو علاپتے رہتے ہیں اس راپ کو کر کچھ نہیں رہے اس کے لئے مثلا تئیس ہزار مدارس ہیں اس وقت پورے ہمارے صوبے میں تئیس ہزار میں سے ٹھیک ہے ریجسٹرڈ ہیں اب یہ ریجسٹریشن کس کا کام ہے یہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کا نہیں ہے یہ نیشنل گورنمنٹ کا ہے فیڈل گورنمنٹ کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان اس پر عمل درامت ان کا کام ہے نہیں ہو رہا پاکستان کے اور علاقوں میں یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو بھی دہشتگرد پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی صوبے کا ہو باقی صوبوں کے بھی تو لوگ ہیں پکڑے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ان کے صدیباب کے لئے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لئے جو دیگر امور ہیں ان پر بھی توجہ دینا یہ وفا کی حکومت کا کام ہے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا وہاں انہوں نے رانہ سانہ اللہ اور خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا ہوئے اور ایک کو مشیر بنایا ہوئے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی شکل سے ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کی باتوں سے ہی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفا کی حکومت سنجیدہ نہیں اپریشن تو ایک طرح سے جاری ہے وہ جو انٹیلیجنس بیس اپریشنیں ہو رہے ہیں اس میں ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں ایون گن شپیڈ گاپٹر بھی مطلب جائے استعمال ہو رہے ہیں پھر کیوں یہ واویلا کی ہوئے ہیں یہ شور کی ہوئے ہیں اس باو جو ہے دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی نئی حالت پیدا ہوئی ہو آپ اگر ماضی کو بھی دیکھ لیں تو آپ کے ہر شہر میں خود کچھ دھماکے ہوتے تھے ہوتے تھے بم دھماکے ہوتے تھے لوگوں کو اسی طرح شہید کیا گیا اسی ہزار جانے ہماری پیشلے چھے مہینے میں تو نہیں ضائع ہوئی اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ہوئی ہیں اور اسی ہزار انسان جو جانباغ ہوئے ہیں وہ خیبر پختنخواہ میں بھی نہیں ہوئے پورے پاکستان میں ہوئے تھے یہ تو ہمارا ایک نیشنل مسئلہ تھا اس کو ہینڈل کرنا میں چونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اور اب یہ ابھی تک موجود ہے تو ہم اس کو ایک دوسرے کی خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لئے استعمال کریں ناظرین ڈاکٹر بیرسٹر صاحب صاحب سے جو ہے صورتحال پر گفتگو جاری رہے گی لیکن وقت روہ چاہتا ہے ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب مگنیچیوٹ کے آپ نے بات کی مولانا فضلر امان صاحب نے دو تین بار یہ بات کی قومی سمبلی میں بھی کی اور جگہ بھی بھی کی کہ تقریباً چالیس ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور اشارہ وہ مذاکرات کی طرف کر رہے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ بڑا کلوز لی رہے ہیں اسی مذاکرات میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا اس وقت بھی آپ ترجمان تھے ابھی بھی آپ مشریح اطلاعات ہیں واقعی میں یہ چالیس ہزار لوگ ہیں مجھے تو ان میں سے چار کبھی نہیں پتا کہ کوئی آیا ہو اور کہیں پر پاکستان میں سیٹل ہوا ہو اور دہشتگرد کا روائیوں میں اس وقت انوالو ہو یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی اسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا اور سیاسی نکتہ چینی کا ایک حصہ ہے اس کمپین کا حصہ ہے جو کہ وفا کی حکومت نے خیبر پختنخواہ حکومت کے خلاف شروع کی ہوئی ہے دیکھیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جس میں کہا گیا تھا عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً چالیس ہزار لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی سے وابستہ ہیں اور جو افغانستان میں موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی پولیسی اپنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ جنگ بندی کریں اور اس کے بعد ان کو پاکستان میں بسائیں یہ بات ان کے الفاظ تھے ان الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہے ہیں جیسے عمران خان نے چالیس ہزار لوگوں کا افغانستان سے اٹھایا بسوں میں بٹھایا اور پاکستان میں آ کے ان کو گھر دے دی اور ان کو کہا یہ آب رہو اور وہ ہر جگہ موجود ہیں بنیادی طور پر جو بھی یہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ وزیر اعظم کر رہے ہیں چاہے وہ وزیر خارجہ کر رہے ہیں چاہے وہ وزیر دفاع کر رہے ہیں اور چاہے وہ جیسے آپ نے ابھی کہا مولانا فضل الرحمن مجھے نہیں پتا مولانا فضل الرحمن اگر انہوں نے کہا ہے تو مولانا فضل الرحمن اور یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بالکل کلیر کٹ جھوٹ بول رہے ہیں یہ غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اب کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی معایدہ ہی نہیں ہوا تھا ہمارے دور میں تو کوئی معایدہ نہیں ہوا طالبان کے ساتھ یا دہشتگردوں کے ساتھ اس سے پہلے جتنے بھی معایدے ہوئے ہیں وہ این پی کے دور میں ہوئے ہیں مرکز صوبے میں این پی کی حکومت تھی مرکز میں پیپلز پارٹی کا وزیراعظم تھا عاصف زرداری صدر تھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کے ساتھ اوورال پھر ہمارا جب آیا دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب ہم آئے تو کس نے معایدہ کیا کوئی معایدہ اس کے بعد نہیں ہوئا اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان دنوں میں افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاہ ہو گیا انخلاہ کے بعد اس اگریمنٹ میں جو طالبان کے ساتھ امریکیوں کا ہوا تھا اس میں یہ شک تھی کہ طالبان افغانستان کی سرزمین پر کسی دہشتگرد گروپ کو رہنے نہیں دیں گے اور اپنی سرزمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ اگریمنٹ میں شک تھی طالبان نے افغان طالبان نے اس اگریمنٹ پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو یہ کہا کہ ہمارا یہ انڈسٹیننگ ہے ہماری کمیٹمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم آپ کے مخالفین کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا کے بات کریں پاکستان نے اس وقت ہاں کر دی کہ آپ بٹھائیں ہمیں ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں یہ انیشیٹیو افغان طالبان کا تھا ہمارا نہیں تھا انہوں نے بٹھایا اس وقت افغان طالبان نے سالسی کا کردار ادا کیا اس مذاکرات کا جو سلسٹا تھا جس میں کچھ مذاکرات ہوئے اس کا نئے حصہ تھا بلکہ پاکستانی وفد کو میں نے لیڈ کیا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے ہم قابل گئے ہم نے وہاں پر ٹی ٹی پی کے سامنے بات ہوئی ان دو مذاکرات میں جو دو مرحلوں میں ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا نہ فیصلہ اتنی جلدی ہوتا ہے بھیس سال کی لڑائی کا فیصلہ وہ دو میٹنگز میں نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگتا ہے ان کی طرف سے کچھ شرائط تھیں کچھ ہماری شرائط تھیں افغان طالبان کچھ ہمیں نرمی کا کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے اٹھیں کچھ ان کو کہہ رہے تھے اس دوران ڈاکٹر ایمنال زواہری پر قابل میں حملہ ہو گیا ڈرون اس ڈرون حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی آگئی اور وہ مذاکرات رک گئے جب رک گئے تو ایک مہینے کے بعد ٹی ٹی پی نے خود سے ہی مذاکرات کا خاتمہ اور جنگ بندی کا ختم کرنے کا اعلان کر کے جنگ دوبارے شروع کر دی بات ختم ہو گئی یہی مولانا فضل اور امان ان کی پارٹی کی وہاں پہ بھی میمبرشپ ہے لوگ ہیں یہ ہمیں بتا دے کہ جی یہ فلان فلان گھر جو ہے اس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہ آپ کی حکومت کے دوران بسایا گیا تھا یہ اس وقت بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ انوالو ہیں آئیں ان کو آپ ان کے خلاف آپریشن کریں مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں جس کو ہم نے آ کر پاکستان میں بسایا ہو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں لیکن اگر نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر یہ صرف الزام تراشی ہے صرف ہمارے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اور قوم کے ساتھ جھوٹ بول راک صاحب بلاو البٹو صاحب آئے تھے سنا کے بھی چلے گئے تو وزیر اللہ صاحب نے ملوے شروع میں کہا تاکہ ہنے نہیں دیں گے ایک تو اس پہ موقع چاہیے دوسرا ہے کہ ہر ایک طرف سے پنجاب کی حکومت سے اور سندھ کی حکومت سے اس طرح کا ایک پوٹرے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے غریب کے لئے بہت کیا ہم نے سولر پہ کام کیا ہے ہم نے دیگر اقدامات اٹھائے تو آپ لوگ جو حیبر پختنواہ حکومت ہے وہ اس مہنگائی کے لہر سے اور لوڈ شیڈنگ جو طویل لوڈ شیڈنگ ہے اس سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے کیا اقدامات کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کا آپ نے نام لیا جو یہاں آیا تھا اور ایک مزہ کاخیز قسم کی پریس کانفرنس کر کے چلا گیا جس میں سوائے الزامات کے اور کچھ نہیں تھا الزامات اور بڑھکیں بعض وقت بلا وجہ کی حرکات کرتے ہیں بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ سیاست میں زندہ رہنے کے لئے اپنی ذات بدل دیتے ہیں جیسے بلا وجہ طور پر بٹو بن گیا ہے اس کی وجہ کوئی نہیں ہے کوئی موروسی وجہ نہیں ہے کوئی جینیاتی وجہ نہیں ہے آپ زرداری سے آپ کے بیٹے ہو آپ اپنے آپ کو زرداری کہو اور زرداری کہلوانے میں فخر محسوس کرو اگر ذات ہی آپ کی مجبوری ہے اسی پر ہی فخر کرنا ہے ویسے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے کردار پر فخر کرنا چاہیے کہ میں نے خود کیا کیا ہے تو صرف بٹو کا زرداری کا بیٹا ہونے سے آپ تو ایک تو بلا وجہ بٹو بن گئے دوسرا آپ بلا وجہ کے سیاستدان بھی بن گئے آپ سیاستدان صرف اس لئے بنے کہ آپ کی آپ زرداری کے بیٹے ہو اور بے نظیر بٹو صاحب زادے ہو یہی وجہ ہے ورنہ آپ کے اندر تو کیپیبلیٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو تو اگر کوئی کہے کہ چاہے کہے کپ مجھے بنا کے دے دو تو شاید آپ کو وہ بھی بنانا نہ آتا ہو تو کیپیبلیٹی یا صلحیت تو آپ کی یہ ہے ناظرین ڈاکٹر صاحب سے باتچیت جاری رہے گی لیتے ہیں ایک بریک ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب جمعیت علماء اسلام سے جو ہے باتچیت چل رہی ہے آپ کی مذاکرات ہو رہے کہ اتحاد بنائے اور حکومت کے خلاف جو ہے ایک گرینڈ ایلائنس لانچ کریں کہا تک پہنچتے ہیں وہ مذاکرات اور کوئی نتیجہ برامت ہو جائے گا دیکھیں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی باقیدہ رسمی طور پر کوئی ایسے مذاکرات نہیں چل رہے البتہ رابطے ہیں ملاقاتے ہیں ان کو آپ فارمل قسم کے مذاکرات نہیں کہہ سکتے کچھ رابطوں میں اور ملاقاتوں میں تو میں بھی شامل رہا ہوں مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں ان کی پارٹی کی دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک ہی نکتہ ہمارا مشترکہ ہے کہ مولانا صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں الیکشن دوبارہ کروانا چاہتا ہوں پاکستان میں کیونکہ جو ریزلٹ آیا آٹ فروری کو یہ مینج تھا مینپولیٹڈ تھا بلکہ یہ الیکشن کمیشن کا الیکشن تھا یہ عوام کا الیکشن نہیں تھا اس کے فیصلے بھی عوام نے نہیں کیے بلکہ عوام کے فیصلے ہونے کے باوجود عوام کے فیصلے چورا کے چیف الیکشن کمیشن نے اس پر اپنے سائن کر کے اپنے فیصلے بنا دیئے تو ہم تو اس دھاندی کے خلاف ہم بھی یقینا سراپا اتجاج ہیں اور ہم بھی گارنٹی چاہیے تحریری زمانتیں چاہیے کہ آگے جا کے پھر میرے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے ایسی گارنٹی تو میرے خان میں مولانا صاحب کو یہاں پر کوئی بھی نہیں دے گا مولانا صاحب جب تک ان لوگوں پر انحصار کرتے رہیں گے جن سے وہ گارنٹی چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسی دھوکے ہوتے رہیں گے مولانا صاحب کو چاہیے پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں ان سے ان کے لیے کام کریں تو پھر عوام ان کو گارنٹی دے دیں گے کہ ان کا سیاست میں ان کا ایک بیان بڑا کلوز لی ابزرب کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہوں گے جب مولانا صاحب یہ کہتا ہے کہ چالیس ہزار لوگ پہنچ گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ آپریشن کی حمایت کرتا ہے یا مخالبت کرتا ہے میرے خان میں طالبان کے حوالے سے اور یہ جو تحریک طالبان کا ایشو ہے یا یہ جو انتہا پسندی اور دہشتگردی کی جو سیچویشن ہے اس کے بارے میں میری رائی ہے کہ مولانا صاحب کا جو بیانیاں ہے یا نکتہ نظر ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن یا شاید سیاسی مسلحت یا شاید خوف کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں دہشتگردی ہم سب کا مسئلہ ہے پورے قوم کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کلیریٹی ہونی چاہیے کہ دہشتگردی کیسے صورت ہمیں قبول نہیں ہے ہم پاکستان میں صرف اسی مضاہمت کوئی قبول کریں گے جو سیاسی میدان میں ہو آئینی میدان میں ہو قانونی میدان میں ہو جس مضاہمت میں بندوق اٹھا کر بات کی جائے تو اس کا جواب ہم بندوق سے دیں گے ہم پھر بات نہیں کریں گی پہلی بات تو یہ یہ ہمیں کلیریٹی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنا جو ان کا ایک مذہبی ووٹ ہے اس کو بھی شاید ڈنٹ نہیں ڈالنا چاہتے وہ اس سے بھی ڈرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے مسائل بھی ہیں مولانا صاحب کی سیریس مسائل ہیں میرے خال میں میری رائے یہی ہے کہ طالبان کے کئی گروپ ایسے ہیں جو مولانا صاحب کو کوئی اچھ آدمی نہیں سمجھتے اور مولانا صاحب کی پارٹی سے بھی وہ خوش نہیں اس لئے یہ کچھ حملے بھی ہوئے ہیں ان کے لوگوں پر اور خاص طور پر جو آئیسس ہے جس کو دائش کہتے ہیں وہ تو بڑی ڈیڈلی مخالف ہے ان کی باجوڑ میں ان کے جلسے پر حملہ بھی انہوں نہیں کروایا تھا کچھ ذاتی اختلافات ہیں جو سیاست میں بدل باجوڑ کا ذکر ڈاک صاحب آپ نے کیا کل ریزلٹ آیا ہوا ہے اور وہاں پر این پی کا نمائندہ جیت گیا ہے تحریک انصاف چوتے نمبر پر ان کا نمائندہ ہے کیا وجہ ہے کوئی جو بیانیاں تحریک انصاف کا وہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کیا کمزوری رہی ہے نہیں میرے خان میں تحریک انصاف کو بیانیاں تو خیر آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں اس وقت تحریک انصاف ہی کا بیانیاں ہے اگر کوئی بیانیاں ہے تو وہ ہمارا ہی ہے رہ گئی بات باجوڑ کے اس مخصوص حلقے کی دیکھیں مخصوص حلقوں کی اپنی ڈانیمکس ہوتی ہیں میں اس کے بارے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ الیکشن اس لیے نہیں سیٹ ہاری کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا ہم نے وہ الیکشن اس لیے ہارا کہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر اس حلقے میں جو امیدوار تھے اور جو مین لوگ ہیں جو اس حلقے پر اصل انداز ہو سکتے تھے ہمارے ان کے آپس کی تھوڑے سے اختلافات سمجھ لیں سیاسی کھچاؤ سمجھ لیں جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا اور ہمیں اس طرح ووٹ نہیں پڑ سکا یا ہم اس طرح سے مہم نہیں چلا سکے اپنے اختلافات کی وجہ سے ایک سیکنڈ ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ وجہ تھی اور ساتھ میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتا ہوں اپنی حکومت کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختن خواہ کی کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پر ہمیں ایک مضبوط حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم نے باجہ وڑ کے حلقے پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی بالکل فری اینڈ فیر الیکشن کروایا اور اس فری اینڈ فیر الیکشن کے نتیجے میں ہم ہار گئے ایک سیٹ لیکن ہمارے اوپر یہ الزام کو نہیں لگا سکتا کہ ہم پنجاب کی طرح یا سندھ کی طرح ہم الیکشن کو منیج کر رہے ہیں ہم نے بالکل عوام کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا انہیں ووٹ دیا ہمیں مسترد کیا ہماری وجوہات ہمیں پتہ ہیں کہ ہمیں ہمارے بیانیے کو نہیں مسترد کیا تنظیمی طور پر یا جو لوکل اختلافات تھے ان کا نہمیں نقصان ہوا ہے حلقوں کے لیول پر اختلافات جس کا ذکر آپ نے بھی کیا مرکزی لیول پر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے گروہ بندی ہے کیا کہیں گے آپ سوال نہیں میں بالکل اس کو مسترد کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے تحریک انصاف میں اختلاف تب ہوگا اور تحریک انصاف میں اختلافات تب سنجیدہ نویت اختیار کریں گے یا ہمارے لئے نقصان کا باعث بنیں گے جس دن ہم عمران خان کی ذات پر ان کی شخصیت پر آپس میں اختلاف شروع کر دیں برسٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان اس وقت تعلقات کے کیا سٹیٹس ہے کوئی بہتری آئی ہے یا ویسے کے ویسے ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اور وہ نمائندہ کون ہے ان کا وہ شہباز شریف ہے اس کی حکومت ہے وہ سندھ میں بیٹھا ہوا بلاوجہ بٹو ہے یا بلاول زرداری ہے یہ ان کے نمائندے ہیں یہ ان کو ریپریزنٹ کریں باقی مجھے نہیں پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کون ہے باقی مجھے نہیں پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کون ہے ان سے تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت سر لوگوں سے بات کریں گے لیکن بہت سر لوگ جو بھی ہیں ان کے ساتھ ابھی ہماری کوئی بات اس لئے نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں صرف عمران خان نہیں باقی لوگ اور اس بات کو دیکھ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی مرتبہ خواتین کارکنان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایج دیکھ لیں ان کی صحت کی حالت دیکھ لیں بیمار ہیں ہسپتال میں ہیں لیکن قید ہیں سنم جاوید آلیہ حمزہ ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خال میں پوری قوم کے لئے شرم کا مقام ہے لیکن اس کے باوجود ہو رہے ہیں تو اس لئے اگر کوئی یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پوزیٹیو چیز طرف جا رہے ہیں تو ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں اگر ہم ہماری کوئی بات چیز چل رہی ہوتی تو یہ لوگ آج جیلوں میں نہ ہوتے ہیں اور عمران خان بھی آج جیل میں نہ ہوتے ہیں وزیراعظم صاحب تو بڑے اچھے آپ لوگوں کے ساتھ ہے اس دن اس نے کہا کہ جی چیپ سیکرٹری کا معاملہ تھا تو میں نے ان کو نام انہوں نے بھیجے تھے تو اب اگر ان کو پسند نہیں ہے تو ہمیں دوسری سمری ارسال کرے تو یہ چیپ سیکرٹری کے حوالے سے کوئی دوسری سمری آپ لوگوں نے ارسال دیا میں وزیراعظم صاحب کی بات پر چیپ سیکرٹری کا تو خیر جواب یہ ہے کہ کوئی سمری نہیں ہم نے تو ان کو دس مرتبہ کا ہے صاحب کو ایک ہی کام میں مہارت ہے ڈراما کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب اربوں روپے کے کرپشن کے کیس اپنے ماف کروا کے ایک این آر او لے کر وزیراعظم بنے ان کا بھائی جو ہے وہ پاکستان آیا کرپشن کے کیسز نیب نے خود ویڈراؤ کیے ان کے خلاف کہ ہم ان کے خلاف کیس نہیں کرتے اور آج دونوں بھائی انتہائی معصومیت سے بیٹھ کر غریب عوام کی بھی بات کرتے ہیں بلاول جب پریس کانفرنس کر رہا تھا گورنر ہاؤس میں تو ان کا ایک کہنا تھا کہ اب بھی ایچی ہے امریکہ سے لے کے یہاں تک نکل رہی ہے اور مطلب اس قدر میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جیل کے اندر جس طرح کفتان صاحب ہے میری یہ بات شاید بہت لوگوں کو بری لگے کیونکہ ہماری یہ نیچر ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے اور ہماری ٹھیک ہے اچھی چیز ہے مروت ہے لیکن میں امریکہ میں تھا دوہزار ساتھ میں میں پاکستان کے پریزیڈنٹ کا اس وقت نمائندہ بن کروان گیا تھا امریکن کانگریس کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہماری بات چی چل رہی تھی تو میں وہاں امریکہ میں تھا اور مجھے یاد ہے کہ بلاول کی والدہ محترمہ جتنی دلجمعی کے ساتھ وہاں پر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیل کرواری تھی کہ میں میرے ساتھ ڈیل کرو مجھے موقع دو میں پاکستان جا کر جمہوریت لاؤں گی میں تمہاری مرضی اور ایک بات اس نے کی تھی جو کہ بعد میں ریکارڈ کا حصہ بھی ہے اس نے کہا تھا میں ان کے فوج کو اجازت دوں گی کہ وہ آئیں اور وہ ٹرائبل ایریاز میں طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف آپریشن خود کریں یعنی یہ جب خود کر رہا تھا جب ان کی والدہ محترمہ وزیراعظم بننے گئے اور بات ہے کہ وہ ان کی قسمت میں وزیراعظم نہیں تھی وہ نہیں ہو سکیں اور پاکستان پر ایک بہت بڑی بدقسمتی زرداری صاحب کی شکل میں نازل ہو گئی اور وہ اس ملک کے صدر بن گئے لیکن امریکہ اس وقت تو بہت بہتر تھا جب آپ ان کو یہ تسلیہ دے رہی تھی کہ ہم تو آپ کی فوج کو ٹرائبل ایریاز میں آنے کی اجازت دینے کیلئے تیار ہیں اور مجھے وزیراعظم بنا دے آج وہی بلاول آج تنقید کر رہا ہے امریکن ایوان کانگریس کے کی اس قرارداد پر جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ پاکستان میں جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہیں چلے امریکہ نے غلط کر دیا تو یہ یونیٹڈ نیشنز کی جو ورکنگ گروپ ہے آن اربیٹری ڈیٹینشنز انہوں نے جو کہا اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلاول کی والدہ انسانی حقوق کی بڑی علمبردار تھے خواتین کے حقوق کی بڑی بات کرتی تھی آج بلاول ایک ایسی حکومت کا شراکتدار ہے شریک ہے جس میں عورتوں کی سب سے زیادہ پامالی ہے اور تو چھوڑیں اسلامی قانون کو بھی عورتوں کے خلاف استعمال کیا جا رہے ہیں اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر نکاح عدد طلاق یہ وہ قوانین ہیں جو ہمارے لئے بہت محتر ہیں یہ قرآن سے ثابت شدہ قوانین ہیں ہم ان کو بھی سیاست کے طور پر استعمال کریں تو یہ بلاول کی شراکتداروں کی حکومت میں ہو رہا ہے بانی تحریک انصاب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آرے پلوی صاحب صدر جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں گیرنٹی لیتا ہوں اس حوالے سے کچھ ہے دیکھیں کوئی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی میری عمران خان صاحب سے ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے اسلام آباد میں جیل ویڈیالہ میں کل ان کی پھر پیشی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی لاسٹ بھد کو دس تاریخ کو میری ملاقات ہوئی ہے کھل کر بات کیے وہ ہمیشہ کرتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی کسی کو یہ ٹاس نہیں دیا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں ہاں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس کے لیے وہ ایک کمیٹی ہے جس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں جس میں عمر ایوب صاحب ہیں شبلی فراز ہیں یہ تین لوگوں کو انہوں نے ٹاس دیا گیا وہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے بات کر رہے ہیں عارف الوی صاحب بھی چونکہ پاکستان کے صدر رہے چکے ہیں ہمارے ایک سینئر رہے نمائیں تو وہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل بات ہوگی لیکن ڈیل ویل عمران خان کسی کے ساتھ نہیں کر رہا عمران خان لیڈر ہے ڈیلر نہیں ہے ان لوگوں کی طرح اچھا صبحی حکومت بالحصوص اس بات پر صرف اچھا کہہ کہ آگے بڑھ جاتے ہو بڑھ اچھی ہے آپ نے سٹیٹمنٹ بڑی اچھی دی ہے بریکنگ والی ہے تو اس حوالے سے کہی نہ کہی صبحی حکومت یا وزیراعلا صاحب مسائل کے حوالے سے خیبر پختنہا کے مسائل کے حوالے سے ڈی فوکسٹ نہیں لگ رہے ہیں یہ تاثر ہے کہ ساری توجہ بانی تحریکن صاحب کی رہائی پر لگی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو زندگی میں کبھی اپنی چوائس کے مطابق مرضی کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہمیشہ آپ جب کوئی کام کرتے ہو آپ کی توجہ ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک موضوع پر کام کرو یا فوکس کرو لیکن کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ادھر بھی توجہ دینی پڑتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آنکھیں بند کی جائیں تو یقینا ہم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اوورال پی ٹی آئی کے جتنے بھی قائدین جیلوں میں ہیں کارکن جیلوں میں ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں لیکن وزیراللہ اس طرح بھی توجہ دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ صوبے ایک پہ تو فل فوکس ہے صوبے میں جتنے کام دیکھیں سب سے پہلے میں پھر بار بار بات کرتے ہوئے مزہ بھی نہیں آتا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے سیہت کارڈ کی بحالی اس کے لیے فنڈز کی بحالی اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے خود ذکر کیا سولر پینلز کا اس کے علاوہ یہ جو ہم نے اب ٹریننگ پروگرام شروع کیا نوجوانوں کو روزگار دینے کا ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ہر علاقے میں اب ہماری یہ ٹریننگ سکیم شروع جو ہم مختصر مدت کے لیے لمبی بھی نہیں جس میں نوجوان فوری طور پر روزگار اپنے روزگار خود کرنے کے قابل ہو سا کہ خاص طور پر آئی ٹی کے سیکٹر میں وہ کر رہے ہیں نرسنگ کے لیے ہم نے ابھی معایدہ کیا ہے نرسنگ کے شعبے میں ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے میل فی میل دونوں نرسز اور ان کو ہم نے باہر بھیجنا ہے کیونکہ برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے انہوں نے کنٹریکٹ وہ ہمارے ساتھ کنٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وہ ٹریننگ یہاں دیں گے اس کے بعد ہم ان کو بھیجیں گے روزگار ان کو بھی ملے گا ملک کو بھی ذریعہ معادلہ ملے گا تو کئی کام ہیں ترقیاتی کاموں کا وہ ہے ایک سلسلہ ہے جو چال رہا ہے روزانہ آپ ریپورٹ خود بھی کرتے ہیں آپ کا ٹی وی چینل ریپورٹ کرتے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کی توجہ کا نہیں ہے وہ ان وسائل کا ہے جس پر مرکز سامپ برکن بیٹھا ہوا ہے سامپ کی بجائے انسان بنے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین ڈاکٹر بیریسٹر صاحب کو آپ نے سنا خیبر پختنہوہ کے مسائل اور حل پر بھی بات ہوئی اور اوہرحال جو اس وقت ملکی صورتحال ہے تو اپنا پوائنٹ اپیو انہوں نے دیا اجازت دیجئے اللہ حافظ